ہاں ممبائی انڈینز مجھے لگا یہ ٹیم اتنی دگڑی ہے یہ کیوں اس سیچویشن میں ہے یہ صرف مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بیٹر گیندبازوں کو مینج نہ کرنے کی وجہ سے یہ سیچویشن میں ہے کہ چار میچز ہاتھ چکی ہے ورنہ اس ٹیم کو ایسا دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے پیپر میں کہ یہ کالیفائی نہ کریں مجھے ابھی بھی حقین ہے کہ یہ کالیفائی کر جائے گی اچھا کرکٹ کھیل سکتی ہے سپیشلی گیندبازی بہتر کر سکتی ہے اور گیندبازوں کو مینج بہتر کیا جا سکتا ہے ان کے کپتان کے دوارا آج جب شریز گوپان نے گیندبازی کی تھی وکیڈ نکالا تھا وہ وکیڈ نکالنے کے بعد اگلا اور انہیں نہیں دیا لیفٹن بلے باز کوئی آؤٹ کیا تھا لیفٹن بلے باز ہی بیٹنگ میں آئے تھے ہاردک پنیا وہاں پہ خود گیندبازی کرنے آئے تھے پندرہ رن دیئے اب جب آخری اور میں گیندبازی کی بات ہے تو وہاں پہ ہاردک پنیا نے خود گیندبازی کی آکاش مڈوار جو سپیشلیسٹ ہے جو پچھلے سال لگاتار یورکر ڈال رہے تھے ضرور اس سال اتنا اچھا پردشن ان کا ہے نہیں لیکن ان پہ بھروسہ دکھایا جا سکتا تھا شاید بیس رن نہیں آتے اور وہی پہ اگر آپ نے انتر دیکھا آخر میں جو مہندر سینگ دونی نے بیس رن مارے وہی انتر تھا بیس رن سے میچ جیتے ہیں چننے سوپا کنگز یہ کمال کا اس پہ ڈیفنڈ بھی کیا کیونکہ اس میدان پہ ڈیفنڈ کرنا آسان نہیں ہے پتھرانا کا وہ سپیشل میجیکل سپیل تھا جو مجھے لگتا ہے بمراہ کو بھی صرف اس دن کے لیے پیچھے چھوڑ دیا ہے جنرلی بمراہ کو پیچھے چھوڑ دینا کسی کے بس کی بات ہوتی نہیں ہے لیکن پتھرانا کا وہ سپیل زبردست تھا اور جس طرح سے باقی گیندبازوں نے بھی کنٹیبیٹ کیا سی ایس کے کہ یہ ایک بڑی سپیشل جیت مانی جائے گی کیونکہ میدان گیلہ ہو رہا تھا شبنا آ رہی تھی وہ گیلے میدان